تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بجھرہ خان، سارا، سنہ قادم، کوکف پاروکی، نرچز الفکار، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف پاروکی سب سے پہلے شامل کریں گے انہیوز ہیڈلائنز لیاقتپور کے قریب ٹرین میں آتزدگی خطر افراد جا بہت ہو گئے امدادی کاروائیوں میں پاک فوج بھی شریک وزیر آزم اوپوزیشن لیڈر سیاسی رانماؤں کا واقع پر افسوس کا اظہار وزیر آزم نے زخمیوں کو بہترین طبی امداد پراہم کرنے کی ہدایت کروی بحریہ عرب میں شدید سمندری طوفان کے آدھ کے خاتمے سے قبل ہی ایک اور طوفان تشکیل پا گیا متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کی امدادی کاروائیاں چاری سینیٹر فیصل جاوید نے نفجوت سنگھ صدو سے رابطہ کر کے کرتارپور کے تاہی تقریب میں شرکت کی دعوت دی جو صدو نے قبول کر لی پاکستان مسلم لیگ نون رہنماؤں کیپٹن ڈیٹائیٹ محمد صفدر کو کیمپ جیل سے رہا کر دیا گیا لاہور پولیس نے محمد صفدر کو راوی ٹھول پلازوں سے گرہتار کیا تھا پاکستان اور کیوبا دونوں ملکوں کے ماں بین ویزا کی شرط کو جزوی طور پر ختم کرنے کے محایدے پر دستخط کر دی گئے محایدے کا اطلاق صرف سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد اور سفارتی حکام پر ہوگا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد محایدے می رکھنے ہیppت کاندہ ہمبر کاندہ چین مری گام کی بنage اپس طرح رکھنری مرکومت من احتینت ممن 포ارم کاندہ دو müغی نی発 اپядossa چین مانے دورًا to relocate to Canada we can help you and loved ones back home live the Canadian dream do it once, do it right Swamikashi Guruji کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حال جانتے ہیں Swamikashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression family, court problems اور بے شمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں Swamikashi Guruji سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough بولجن میں خوش آمدید بولجن کا بغائدہ آغاز کریں گے بولجن کے آغاز میں سب سے پہلے افسوسنا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں لیاقت پور کے قریب گیس سیلنڈر پھٹنے سے تیز گام ایکسپریس کی بوگیوں میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں اپتدائی طور پر 71 افراد کے جواں بہاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ حادثے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لیاقت پور کے قریب گیس سیلنڈر پھٹنے سے تیز گام ایکسپریس کی بوگیوں میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں اپتدائی طور پر 71 افراد کے جواں بہاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ حادثے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیز گام ایکسپریس میں ہاسا گیس سیلنڈر پھٹنے سے پیش آیا جس کے نتیجے میں اپتدائی طور پر 71 افراد جواں بہاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق پاک پوچ کے جوانوں نے سانے کے مقام پر پہنچ کر سبل انتظامے کے ساتھ امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں جبکہ آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹر بھی سانے کی جگہ پہنچ گیا ہے جس سے زخمی کو اسپطال منتقل کیا جا رہا ہے آئی ایس پی آر نے بتایا کہ پاک پوچ کے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکلز اس تاپ بھی امدادی کاروائیوں میں مصروف ہے سی اے اور ریلوے ایجاز احمد کے مطابق مسافر ٹرین میں سیلینڈر دھماکے سے تین بھوگیوں کو آگ لگی جس میں دو اکانومی اور ایک بزنس کلاس بھوگی شامل ہے جبکہ حادثے سے کوئی ٹریک متاثر نہیں ہوا اور ٹرینے شدیوں کے مطابق چل رہی ہے ریلوے حکام نے مزید بتایا کہ آگ ٹرین کی بھوگی نمبر تین چار پانچ میں لگی تینوں متاثرہ بھوگیوں کے الگ کر کے ٹرین روانہ کر دی گئی ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے حاستے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ واقعے میں ٹرین کی تین بھوگیاں متاثر ہوئیں لوگ اجتماع پر جوا رہے تھے مسافروں کے دو سیلینڈر پھٹنے کے بعد بھوگیوں میں آگ لگی اور زیادہ تر حلاقتیں مسافروں کی چلتی ٹرین سے چلانگ لگانے کی وجہ سے ہوئیں وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں ریلوے کی غلطی نہیں بلکہ مسافروں کی غلطی ہے مسافروں نے ناشتہ بنانے کے لیے سیلینڈر جلایا جس کے بعد چلتی ٹرین میں آنگ لگ گئی وزیر اعظم عمران خان نے ہاتھ سے پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندانوں سے تازد کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کو بہترین تبی سہولیات پراہم کرنے کی حدایت کی ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی ہاتھ سے پر دلی دکھ کا اظہار کی اور زخمیوں کے لیے جل سے ہتیابی کی دعا کی ہے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں بحریہ عرب میں شدید سمندری طوفان قیار کے خاتمے سے قبل ہی ایک اور طوفان تشکیل پا گیا ہے جسے سائیکلون مہا کا نام دیاد گیا ہے جبکہ قریب ہی ساؤچ چائنہ سی میں بھی ایک اور طوفان بن گیا ہے دوسری جوانے پاک بحریہ کی امدادی تیموں نے کیٹی بندر اور شاہ بندر کے نباہی علاقوں میں ریسکیو آپریشن کیا ہے مسیح جانیں گے اس رپورٹ میں بحریہ عرب میں شدید سمندری طوفان قیار کے خاتمے سے قبل ہی ایک اور طوفان تشکیل پا گیا ہے جسے سائیکلون مہا کا نام دیا گیا ہے جبکہ قریب ہی ساؤچ چائنہ سی میں بھی ایک اور طوفان بن گیا ہے پاکستانی مہک میں موسمیات کے مطابق جنوب مرشقی بحریہ عرب میں ہوا کا شدید کم دباؤ ایک اور سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے جسے سمندری طوفان مہا کا نام دیا گیا ہے جس کے بعد اس وقت بحریہ عرب میں موجود طوفانوں کی تعداد دو ہو گئی ہے پاکستان میٹرولوجیکل دپارٹمنٹ سن کے چیف میٹرولوجسٹ آفیسر سردار سرپراس کا کہنا ہے کہ اس وقت نہ صرف بحریہ عرب میں دو طوفان موجود ہیں بلکہ ساؤ چائنہ سی میں بھی ایک اور طوفان تشکیل پات چکا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندروں کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے طوفانوں کی تشکیل بھی بڑھ گئی ہے جس کا ثبوت بحریہ عرب میں بیک وقت دو طوفانوں کی تشکیل جبکہ پڑوسی ساؤ چائنہ سی میں بھی ایک طوفان کی تشکیل ہے دوسری جوانے پاک بحریہ کیم دادی ٹیموں نے کیٹی بندر اور شاہ بندر کے نواہی علاقوں میں ریسکیو آپریشن کیا ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ریسکیو آپریشن کے دوران حالیت سمندری طوفان سے متاثرہ علاقے میں لوگوں کو معاملت پراہم کی گئی ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ طوفان کی آر کے باعث سطح سمندر بلند ہونے سے اس علاقے میں تین سو مکانات متاثر ہوئے متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا اور بنیادی طبی اور امدادی دیگر ضروریات زندگی فراہم کی گئی پاک مہرین سے جوانوں نے سمندری کٹاؤں کو روکنے کے لیے بند کی دوبارہ تعمیر میں مقامی لوگوں کی مدد کی کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کی جانب سے کرتار پور میں دنیا کے سب سے بڑے گودوارے کی فقید المثال افتتاہ کی تیادیاں جواری ہیں وفاقی حکومت نے سردپار اسٹار کردار نوجوت سنکھ صدو کو افتتاہی تقریب میں مدد کر لیا مزید احوال اس رپورٹ میں پاکستان کی جانب سے کرتار پور میں دنیا کے سب سے بڑے گودوارے فقید المثال افتتاہ کی تیاریاں جواری ہیں وفاقی حکومت نے سردپار سے اسٹار کردار نوجود سنگھ سدھو کو تتاہی تقریب میں مدعو کر لیا اور اس حوالے سے وزیر آزم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر سینیٹر فیصل جاوید نے نوجود سنگھ سدھو سے رابطہ کر کے نوجود سنگھ سدھو کو تقریب میں شرکت کی بزابطہ دعوت دے لی ہے دوسری جانب نوجود سنگھ سدھو نے بجوائی جانے والی دعوت قبول کر لی ہے اور کہا ہے کہ تاریخی تقریب میں مدعو کرنے پر وزیر آزم پاکستان کا شکر گزار ہوں نو نومبر کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا نوجود سنگھ سدھو کا کہنا ہے کہ کرتار پور کی تعمیر اور اس کے استطاع نے سکھ مذہب کے کروڑوں پیروکاروں کو نہایت مضبط پیغام دیا ہے دنیا بھر کے سکھ اپنے روحانی پیشوا بابا گرو نانک سے بابستہ مقام کی زیارت کے منتظر ہیں کچھ بات کریں گے پاکستان اور کیوبا دونوں ملکوں کے ماں بین ویزا کی شرک کو دوسری طور پر ختم کرنے کا مہائدہ تہ پا گیا مہائدے کے تحت دونوں ممالکے سے پارٹی خصوصی یا سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو ایک دوسرے کے ملک میں داخلے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی پاکستان اور کیوبا دونوں ملکوں کے ماں بین ویزے کے شرک کو دوسری طور پر ختم کرنے کے مہائدے پر دستخط کر دیے گئے کیوبن نائچ صدر سلوار ڈور میسا وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ پہنچے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے موجز مہمان کا خیر مقدم کیا ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات مقبوضہ چمو کشمیر کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کیوبا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو خدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے زلزلہ ہو یا دیگر قدرتی آفات کیوبا نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا فرقین نے دوہ سادی طب اور ہائے ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ دعون کے فروغ پر اتفاق کیا وزیر خارجہ نے کیوبن نائج صدر کو مقبوضہ چمو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا کیوبن نائج صدر اور شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں پاکستان کی طرف سے سیکیٹری داخلہ میجر ریٹائر آزم سلیمان جبکہ کیوبا کی طرف سے پاکستان میں تائنات کیوبن سفیر گیبرلین کاپوتے نے دستخط کیے محایدے کا اطلاق صرف سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد اور سفارتی حکام پر ہوگا محایدے کے تحت دونوں ممالک کے سفارتی خصوصی یا سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو ایک دوسرے کے ملک میں داخلے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنایں گے مگر اس فریک کے بعد کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون رہنمار کیپٹن ریٹائیڈ محمد سفدر کو کیمپ جیل سے رہا کر دیا گیا اس موقع پر کیمپ جیل کے بعد کیپٹن ریٹائیڈ محمد سفدر کے بیٹے سمیت پارٹی کارکن بھی موجود تھے جو نارے بازی کر رہے تھے مزید احوال اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمار کیپٹن ریٹائیڈ محمد سفدر کو کیمپ جیل سے رہا کر دیا گیا اس موقع پر کیمپ جیل کے باہر کیپٹن ریٹائیڈ محمد سفدر کے بیٹے سمیت پارٹی کارکن بھی موجود تھے جو نارے بازی کر رہے تھے کیپٹن ریٹائیڈ محمد سفدر کوشتیال انگیز تقریر کے انزام میں گرفتات کیا گیا تھا اور آج سیشن عدالت نے انہیں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا عدالت نے انہیں دو لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا تھا واضح رہے کہ لہور پولیس نے محمد سفدر کو راوی ٹھول پلازا سے گرفتار کیا تھا اور ان کے خلافتانہ اسلام پورا میں سولہ ایم پی او کے تحت مقدمات درچ کیا گیا تھا گرفتاری کے اگلے روز جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوشہ ہاں سارا آرہ سبا شکیل ٹی وی پاکستان